نوازکار میں ہوں شمس طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات بابا سدھی کی مڈر کیس میں جن تین شوٹروں کے نام سامنے آئے ہیں وہ تینوں ہی شوٹر قتلے سے پہلے گینگ اسٹر لولنس وشنوئی کے چھوٹے بھائی انمول وشنوئی کے سمپرک میں تھے ممبئی پلس کی کریم برانچ کے سوتروں کے مطابق انمول وشنوئی ان سے سنیپ چیٹ کے ذریعے سمپرک بنائے ہوئے تھا اس بیچ نیشنل انویسٹیگیٹیو ایجنسی یعنی نائے نے انمول وشنوئی کی گرفتاری پر دس لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے یہ گرمیل سنگھ اور یہ دھرمیندر کشم یہی دونوں وہ شوٹر ہیں جنہیں 11 اکتوبر کی رات باندرہ میں بابا صدیقی کو گولی مارنے کے فوراں بعد گرفتار کیا گیا تھا بابا صدیقی مڈرکیس کی جانچ کر رہی ممبی پولیس کی کریم برانچ کے سوتروں کے مطابق یہ دونوں شوٹر قتل سے پہلے گینگسٹر لارنس وشنوئی کے بھائی انمول وشنوئی کے ساتھ لگاتار سمپرک دیتے ہیں سنیپ چیٹ کے ذریعے بابا صدیقی مڈرکیس کی سازش سے جلے کل دس لوگوں کو اب تک پولیس نے گرفتار کیا ہے ان میں سے کریم برانچ کو سازش میں شامل لوگوں کے پاس سے کل چار فون بھی ملے ان فون سے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ شوٹر بابا صدیقی کے قتل سے پہلے انمول وشنوئی کے ساتھ سنیپ چیٹ کے ذریعے سمپرک میں تھے کریم برانچ سوتروں کے مطابق جن تین شوٹروں کو یہ کام انجام دینا تھا یعنی گرمیلسی، دھرمیندب، سلمان کے گھر گیلکسی پر گولی چلانے کے ماملے اور اب بابا صدیقی مڈرکیس میں شوٹروں کے ساتھ انمول وشنوئی کے سمپرک میں رہنے کے ثبوت سامنے آنے کے بعد اٹھائیں حالکہ انمول وشنوئی کی اینائیوں کو پہلے سے ہی تلاش ہے صدو موسے والا مڈرکیس کے بعد سے ہی وہ فرار ہو گیا تھا شروع میں اسے کینیا میں دیکھے جانے کی خبر آئی تھی لیکن پھر سال بھر پہلے اپریل دوہزار تئیس میں امریکی راجے کیلیفورنیا کے بیکرز فیل میں انمول وشنوئی ایک کارکرم میں دکھا تھا پنجابی سنگر آزلا اور شیریمان کے اس کارکرم میں انمول وشنوئی کی اسٹیج پر سیلفی لیتی ہوئی تصویریں حالکہ انمول وشنوئی کے سوشل میڈیا پر ڈالے گئے کئی پوسٹ خاص کر فیس بک پر جو ڈالے گئے تھے جب اس کے آئی پی ایڈرس کی پرتال ہوئی تو پتا چلا کہ آئی پی ایڈرس پرتگال کا ہے فیلال انمول وشنوئی کے بارے میں یہی خبر ہے کہ وہ امریکہ میں ہی چھپ کر رہ رہا ہے اور اکثر کینیڈا آتا جاتا رہتا ہے انعائیے کے مطابق صدو موسیوالا کے مردر کے بعد پولس سے بچنے کے لیے لارنس نے اپنے بھائی انمول وشنوئی کو فرضی پاسپورٹ کے ذریعے نیپال کے راستے دبائی پھر دبائی سے کینیا اور وہاں سے امریکہ بھیج دیا صدو موسیوالا اور سلمان کے گھر گیلکسی پر شوٹ آؤٹ سمیت انمول وشنوئی پر کل 11 مقدمے درج دیش سے بھاگنے سے پہلے انمول وشنوئی ایک مردر کیس میں راجستان کی جوتپور جیل میں بند تھا سات اکتوبر 2021 کو اس کیس میں زمانت ملنے کے بعد وہ باہر آیا اور اس کے بعد پھر کبھی قانون کے ہاتھ نہیں لگا انائیے نے اسی سال جنوری میں دیش کے الگ الگ 32 ٹھکانوں پر مارے گئے ریڈ میں برامت ثبوتوں کے ملنے کے بعد ہی انمول وشنوئی پر 10 لاکھ روپے کے اینام کا اعلان کیا دراصل انائیے نے پنجاب، حریانہ، راجستان، اترپردیش، دلی اور چنڈیگڑ کے الگ الگ تھکانوں پر ریڈ مار کر وہاں سے بڑی ماترہ میں ہتھیار، کیش اور کچھ ڈیجیٹل ثبوت برامت کیے تھے ان ثبوتوں سے پرتبندت ببرخالصہ انٹرنیشنل اور لارنس گینگ سنڈیکیٹ کے کنیکشن کی بھی جانکاری ملی تھی انہی ثبوتوں میں انمول وشنوئی کے خلاف بھی تمام اہم ثبوت ملے تھے ادھر دوسری طرف بابا صدی کی مڈر کیس میں اب بھی پولیس باقی بچے چار فرار آروپیوں کی تلاش ملی اس بیت گرفتار باقی چار آروپیوں سے پوچھتاج میں کئی نئے خلاصے ہوئے ہیں ممبی پولیس کرائیم برانگ سوٹروں کے مطابق تین میں سے دو شوٹروں گرمیل سنگھ اور دھرمڈاج کشپ بابا صدی کی کو گولی مارنے سے پہلے قریب پندرہ دنوں تک یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ کر گولی چلانے کی پیکٹس کی تھی اس کے لیے دوروں پسٹل میں بینہ میکزین ڈالیں ٹرگر دمانے اور نشانہ لگانے کی پکڑے گئے آروپیوں کے پاس سے سوٹ آؤٹ میں استعمال دو پسٹل بھی برامت کر دئیے گئے ہیں پوستاج کے دوران یہ بھی خلاصہ ہوا ہے کہ شوٹروں نے بارہ اکتوبر کو بابا صدیقی کو گولی مارنے سے پہلے کم سے کم دس بار اور بھی ایسی ہی کوشش کی تھی اس دوران وہ کئی ایسی جگہ پر پہنچے جہاں بابا صدیقی موجود تھی لیکن انہیں گولی چلانے کا موقع ملا ہی تھی وجہ یہ تھی کہ کبھی بابا صدیقی اپنے سمرتکوں سے دھیرے تھے کبھی ان کے آس پاس سرکشہ کھیرہ مضبورت تھا تو کبھی شوٹروں کو واردات کے لیے کھلی جگہ ملی ہی نہیں اسی کے بعد ریکی کے دوران انہوں نے تیہ کیا کہ بابا صدیقی کو وہ ان کے بیٹے زیشان کے آفیس کے باہر ہی گولی مارنے کیونکہ زیشان کے آفیس کے باہر کافی کھلائے گیا تھا جہاں سے بھاگنے کے بھی کئی راستے تھے ممبے پلس کی کرائیم برانچ بابا صدیقی کے قتلے کے سلسلے میں گرمیل سنگھ اور دھرم راج کشپ واردات والی رات ہی موقع سے گرفتار کر چکی تھی تیسرا آروپی پروین لونہ گھر پونے سے پکڑا گیا ان تینوں سے پوستاج کے بعد سازش میں شامل ایک اور شخص کا نام سامنے آیا حریش کمار نسان حریش کمار بھی پونے میں ہی پروین کے تبیلے کے برابر کبال کی دکان چلاتا ہے پولس سوٹروں کے مطابق پروین نے ہی نشات کو ساٹھ ہزار روپے دیئے ایک پرانی بائی خریدنے کے لئے اسی بائی سے شوٹروں کو بابا صدیقی کی ریکھی کر لیتا پونے میں ہی پرانی بائی خریدنے کے بعد نشات بہی بائی خص سے چلاتا ہوا لے کر ممبے پہنچا ممبے میں اس نے کورلا میں ٹھہرے ہوئے شوٹروں کو یہ بائی سوپ دی پولس نے کورلا کے اسی خرز یہ بائی پرامت کر لی ہے کرائیم برانس سوٹروں کے مطابق اب تک کی پوچھتات سے جو کہانی سامنے آئی اس کے مطابق بابا صدیقی کو مارنے کے پلانی پچھلے تین مہینوں سے چل رہی تھے جال اندھر کے شکرگاؤں کا رہنے والا زیشان افتر مدر اور ڈکیتی کے کیس میں پٹیالا جیل میں بند تھا زیشان کا اپنا ایک گینگ زیشان دوہزار بائیس سے جون دوہزار چوویس تک پٹیالا جیل میں ہی بند تھا یہیں اس کی ملاقات جیل میں بند لورنس گینگ کے کچھ گرگوں سے اس کے علاوہ جیل میں رہنے کے دوران ہی زیشان کی ملاقات گرمیل سنگھ سے بھی جو اپنے بڑے بھائی کے قتلے کے الزام سزا کارتا ہے اسی سال ساتھ جون کو زیشان زمانت پر جیل سے باہر آئے اسی دوران گرمیل سنگھ بھی زمانت پر جیل سے باہر آج پڑا ہے زیشان گرمیل سنگھ کے کھر کیتھل جا کر اس سے ملاقات کرتا ہے اس کے بعد ممبئی نکل جاتا ہے ممبئی پولیس کے مطابق پٹیالا جیل میں رہنے کے دوران لورنس گینگ کے گرگوں سے بات چیف کے بعد زیشان کو لورنس کا میسید کر اسے ٹارگٹ کا نام بتایا گیا ٹارگٹ کو یورگن بابا ستیگی کی اب زیشان کو شوٹروں کا انتظام کرنا تھا لورنس گینگ کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھتے ہو ایسے شوٹر چنے گانے کی جن کا کوئی بڑا کرمینل بیکگرونڈ نہ ہو اور نہ ہی وانڈڈ ہے اب زیشان پونے کو کچھتا ہے وہاں وہ شبھم شبھو لونکار سے ملتا ہے شبھم پہلے سے ہی لورنس گینگ کے لیے کام کر رہا تھا پونے میں اس کی اپنی ڈیری اور تبیلہ ہے اتفاق سے اسی تبیلے کے برابر میں کبار کا گودام اور اسی گودام میں یوپی کے بہرائیت سے آئے دھرم راج کشم اور شبھم کمار کام کر دیتے وہ شبھم ہی تھا جس نے ان دونوں کو پیسے کا لالچڈک اس کام کے لیے تیار کر دیتے اب ہینڈر زیشان کے پاس تین شوٹر گرمیل تھرم راج اور شبھم زیشان نے ہی ممبئی میں ان تینوں کے پھہرنے کا انتظام کروائے ممبئی کے کرلہ علاقے میں چودہ ہزار روپے میں قرائے کا ایک فلیٹ جس میں یہ تینوں رہا کر دیتے ہیں یہ فلیٹ دو ستمبر کو قرائے پر لیا گیا ممبئی آنے کے بعد اب تینوں کا ایک ہی کام باندرائیس میں بابا سدی بھی کی رہکی کرنا اور یہ پتہ لگانا کہ وہ کب کب کہاں کہاں جاتے ہیں ان کن سے ملتے ہیں کب گھر پر ہوتے ہیں کب بیٹے زیشان کے دفتر جاتے ہیں ممبئی سے دپیش ترپاٹھی اور منیشہ جہاں کے ساتھ سپرطین بیلر جی آج تک ممبئی پولیس سوتروں کے مطابق ان کے پاس اس بات کے ٹیکنیکل ثبوت موجود ہے کہ بابا سدی کی کے شوٹر لارنس کے چھوٹے بھائی انمول وشنوئی کے سمپرک میں تھے لیکن کیا انمول وشنوئی نے یہ قتلیں لارنس کے کہنے پر کیا یا پھر خود سے اس بات کے اب تک کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگے اور جب تک لارنس اور اس کے بھائی انمول کے بیچ کا کوئی سمپرک یا کنیکشن پولیس کے ہاتھ نہیں لگ جاتا اس کیس کو انجام لیکن اس بار پوسٹ کہیں اور سے ڈالا گیا ممبئی پولیس کا ماننا ہے کہ ایک سنبھاونہ یہ بھی ہے کہ پوسٹ ڈالنے کے بعد لارنس گینگ نے ہی پوسٹ کو ڈیلیٹ کروا دیا کیونکہ اس پوسٹ جس طرح ذمہ داری لی گئے اسے لارنس کے خلاف ایک اور مقدمہ درج ہونا تیت پر پوسٹ کے علاوہ بابا صدیقی کا قطع لارنس کیوں کرے گا اس کا جواب اب تک ممبئی پولیس ٹھونڈ نہیں پائی حالانکہ ممبئی پولیس کے کرائم برانچ کے سوٹروں کے مطابق شوٹروں سے پوچھتاچ برامت موبائل اور کچھ ٹیکنیکل ایویڈنس کے ساتھ یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ بابا صدیقی کے قتل سے پہلے اس نیپ چیٹ کے ذریعے شوٹر لارنس کے بھائی انمول وشنوئی کے سمپرک میں تھی لیکن اس کے باوجود بابا صدیقی مڈر کیس میں سابرمتی جیل میں بند لارنس وشنوئی کے خلاف اب تک کوئی سیدھا ثبوت ہاتھ نہیں لگا ہے یا کوئی ایسا سراغ بھی نہیں ملا ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ بابا صدیقی مڈر کی ساجش سے پہلے یا بات میں انمول وشنوئی اور لارنس وشنوئی کے بیچ کسی طرح کا کوئی سمپرک ہوا تھا ممبئی سے دپیش ترپاٹھی اور ملیشہ جہاں کے ساتھ سپراتین بیلر جی آج تک تو باردات میں فیلال اتنا ہی ہے مگر دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہی آج تک